آج ہی قرآن مجید کی یہ صورت پڑھ لینا ایک گھنٹے بعد موجزہ دیکھ لینا ایک اللہ کا ولی اچانک آئے گا اسی کروڑ دے کر چلا جائے گا آزمالو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے دوستوں اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسطوں کے دروازے کھولے ہیں حدیث مبارکہ کا متعلیہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں اس طرح کئی ایسے آمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی ساتھ میں رزق میں وسط برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے اگر اس صورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی اس صورت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے ناظرین سب کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر اپنی علماری پر اپنی دکان کے غلے پر ایک مرتبہ پھونک مار دینا ایک مرتبہ دم کر دینا رزق کا اگر توفان نہ کھڑا ہو جائے تو مجھے کمنٹس میں پھر کہنا پھر مجھے کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا لیکن جس ترتیب سے میں یہ عمل بتاؤں گا یہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا کئی سال پرانی کتاب سے نکلا ہوا یہ نایاب وظیفہ ہے یہ مجریب وظیفہ ہے نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے اتنی برکتیں نازل ہو جائیں گھر کے اندر اتنی آپ کو دولت مل جائے اتنی آپ لوگوں کو شہرت مل جائے پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا آپ کے پاس آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا بٹوے پر الماری پر جیب پر دکان کے غلے پر پھونک مار دینا کبھی خالی تو دور کی بات ہے رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے سمجھ آپ کی ختم ہو جائے گی کہ یہ پیسہ کیسے آ گیا محترم ناظرین آج کل پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا بندہ ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کریں ناظرین یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا اپنے مشکل دنوں میں اپنی پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے گا یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو بڑی سے بڑی مرادیں ہو بیماریاں ہو تکلیف ہو دکھ ہو پریشانی ہو بے اولادی ہو رزق بند ہو چکا ہو کاروبار بالکل نہ ہو تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھئے گا ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوراں چھٹکارہ مل جائے گا اگر کرزدار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی پڑھ لیجئے گا بہت آسان سا وظیفہ ہے بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے اپنی حاجتوں کو اپنی پریشانیوں کو جو آپ کے مسئلے ہیں ان کی نیت کیجئے گا ناظرین اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور موجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے بے شک وہ تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے بے شک وہی ذات ہے جو تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے بے شک وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اس نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کے اور قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ہوتے ہیں جنہیں کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے جب پریشانی ختم ہو جائے تو زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے ایسے بھی دیکھا گیا کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو پر بتایا جائے گا یقین کیجئے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو فوری طور پر اس کو دولت فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو یقین نہیں کرو گے جب تک آزماؤ گے نہیں اور فائدہ نہیں ہوگا میری باتوں پر یقین کوئی نہیں کرے گا اور وہ بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو یہ ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا انشاءاللہ اس کو مایوسی نہیں ہوگی اللہ رب العزت کی صفات میں ایک بہت نمائی صفت اللہ کی شان رحمت ہے اسمائے حسنہ میں الرحمن اور الرحیم دونوں اسی صفت کے ترجمان ہیں اور ان میں اللہ کی رحمت کی کسرت عموم تسلسل اور دوام سب کی طرف اشارہ موجود ہے قرآن مجید میں سینکھڑوں مقامات پر اللہ نے اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا ہے اور حوالہ دیا ہے تمام قرآنی صورتوں کے آغاز میں جو آیت تلاوت کی جاتی ہے اور تمام اہم کاموں کا آغاز جس بول سے کیے جانے کا حکم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جس میں اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی سراحت ہے قرآن میں مستقل ایک صورت رحمان کے نام سے موصوم ہے جسے قرآن کی زنت قرار دیا گیا ہے اس کا آغاز بھی صفت رحمان کے ذکر سے ہوا ہے اور پوری صورت میں ابتدا سے انتہا تک اسی صفت کے سمرات اور نمونوں کا بیان ہے اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر گناہگاروں گناہوں اور جہنم کی سزاؤں کے ذکر کے بعد اللہ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کی سراحت فرمائی ہے اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رحمت کی نسبت کی ہے اور کئی جگہ اپنی رحمت کی وسط کو بیان فرمایا ہے قَطَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ صورت علی نام تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے ربکم ذو رحمتی واسیہ تمہارا رب بڑی وسی رحمت کا مالک ہے وَرَحْمَتِنِ وَاسِيَا كُلُّ شَئِئِن میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے وَرَبُّكُ الْغَفُورُ ذُرْرَحْمَةِ تمہارا رب بہت بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے فرشتوں کا یہ قول بھی قرآن میں نکل ہوا ہے رَبَّنَا وَاسِيَتْ كُلُّ شَئِئِ الرَّحْمَةِ وَعِلْمَةِ اے ہمارے رب آپ کی رحمت اور علم ہر چیز پر بھاری ہے اس لئے اللہ پر یقین کرتے ہوئے اور اس کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ اس کی جیب خالی نہیں رہے گی انشاءاللہ اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال میں کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو چلتے پھرتے اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ لینا میرے دوستو اس وظیفے کو جس کو بھی بتایا یہ کئی سو سال پرانی کتاب سے نکلا ہوا وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کسی بھی دن پڑھ لیں کسی بھی وقت پڑھ لیں اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ کتنے دن کرنا ہے تو آپ لوگ یہ وظیفہ جو ہے وہ ایک دن کا عمل ہے ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے گا اس عمل کو اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ تین دن تک کر سکتے ہیں لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اس وظیفے کی اس عمل کی اجازت ان لوگوں کو ہے محترم ناظرین آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں کسی بھی دن کسی بھی وقت صبح شام رات کوئی بھی دن ہو پیر منگل بد جمع رات جمعہ ہفتہ اتوار جس دن ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو اس دن کر لو چاہے بعد میں کر لو دن کی کوئی پابندی نہیں ہے نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے اب یہ سمجھ لیجئے گا جگہ کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے جاب پر ہو گھر میں ہو بستر پر ہو دسترخان پر ہو مسجد میں ہو یا مدرسے میں ہو جہاں کہیں بھی موجود ہو یہ وظیفہ پڑھ لو آپ کو بالکل بھی کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں بنانا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا میں گھر میں نہیں تھا جہاں پر موجود ہو وہاں پڑھ لو بس یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ کو دولت کے برسنے کا انتظار کرنا ہے اتنی دولت برسے گی کہ خود بھی حیران رہ جاؤ گے ہماری جو حاجت تھی وہ پوری ہو گئی اپنی اپنی حاجت کی نیت کر لیں جو بھی آپ کی حاجت ہو جو بھی آپ کی مراد ہو اس کی نیت کر لیں ذاتی مکان چاہیے تو یہ کہہ لیں کہ مجھے ذاتی گھر مل جائے اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں مجھے رقم مل جائے جو رقم چاہیے وہ مانگ لینا جو مسئلہ ہو جو بیماریاں ہو تو یہ کہنا کہ میری بیماریاں ختم ہو جائیں میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ ایک دن کرنا ہے دن میں ایک حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں پھر دوسری کوئی حاجت ہو آپ کی کوئی دوسرا مسئلہ ہو تو اس کے لیے دوسرے دن پڑھ لیں تیسری کوئی حاجت ہو تیسرا کوئی مسئلہ ہو ساری حاجتیں ہیں آپ کی تو ان کو الگ الگ دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک حاجت کے لیے ایک ہی مرتبہ پڑھنا مطلب آپ نے اس کے لیے دوبارہ دوسرے دن نہیں پڑھنا ذاتی مکان کے لیے آپ نے ایک دن پڑھا تو پھر دوسرے دن اس کے لیے آپ نہیں پڑھ سکتے پھر دوسرے دن کسی اور حاجت کے لیے پڑھئے گا سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کر کے درود پاک پڑھ لیجئے ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں کیونکہ ناظرین درود پاک سے انسان کے گناہ ماف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کی دعاوں کو بھی قبول فرماتا ہے درود پاک پڑھنے کے فوراں ہی بات ناظرین آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ ویسے بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے تین مرتبہ سب سے پہلے پڑھنا ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اس کے فوراں ہی بات آپ لوگوں کو تین مرتبہ یا رزاکو پڑھنا ہے یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو تین مرتبہ یا رزاکو کو پڑھنے کے بعد تین مرتبہ ہی سورت کوسر پڑھ لینی ہے اور اس کے فوراں بعد ناظرین آپ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اپنے بٹوے پر اپنی علماری پر جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہوں اپنی دکان کے گلے پر پھونک مار دیں ناظرین اتنا آسان سا وظیفہ ہے جس ترتیب سے جس تعداد سے بتایا ہے وہی کیجئے گا اور آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی دکان کے گلے پر تجوری پر اپنے گھر کی علماری پر میری بہنیں جو ہیں وہ اپنے پرس پر اور میرے بھائی ایک مرتبہ اپنے بٹوے یا جیب پر ایک مرتبہ یا تین مرتبہ دم کر دیں ناظرین اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جب جس دن آپ کو وقت ملے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا آپ کی آنے والی نسلوں کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد تقالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے ہم سب کو پانچ وقت کی نماز باجمات ادا کرنے کی توفیق اطاع فرمائے دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے آمین ناظرین اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین